بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فیوچر پرفیکٹ ٹینس کی ایکسرسائز کریں گے فیوچر کا مطلب ہے مستقبل پرفیکٹ مکمل ٹینس زمانہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس یعنی کہ وہ زمانہ جس میں کوئی کام مستقبل میں کوئی کام مکمل ہو چکا ہو اس کے لئے فیوچر پرفیکٹ ٹینس استعمال ہوتا ہے اس کا پہلے ہم ٹینس کر چکے ہوئے ہیں اس میں ہم اس کی ایکسرسائز یا کچھ ایکسرسائز اس کے اردو فکروں کی پہچان ہے فکرے کے آخر میں آتا ہے چکا ہوگا چکی ہوگی چکے ہوں گے یا لیا ہوگا کیا ہوگا دیا ہوگا اس طرح کے الفاظ آتے ہیں آخر میں اس کے ہیلپنگ ورپ دو ہیں دو ہیلپنگ ورپ اس میں استعمال ہوتے ہیں shall have اور will have آئی اور وی کے ساتھ shall have اور باقی سب کے ساتھ سنگلرز ہوں یا پلوررلز ان سب کے ساتھ will have استعمال کرتے ہیں اس میں ورپ کی تھرڈ فارم لگتی ہے سب کے ساتھ ورپ کی تھرڈ فارم ہی لگتی ہے اس کے سمپل سنٹینسز یا افرمیٹیو سنٹینسز ان کو پوزیٹیو سنٹینسز بھی کہتے ہیں ان کو بنانے کا طریقہ یہ ہے یہ اس کا شارٹ فارم میں لکھا ہوئے سب سے پہلے سبجیکٹ لکھتے ہیں اس کے بعد ویل یا شیل میں سے کوئی ایک فکرے کے حساب سے اور اس کے بعد ہیو ویل ہیو یا شیل ہیو پھر ورب کی تھرڈ فارم مین ورب کی تھرڈ فارم اس میں لگتی ہے اور اس کے بعد اپجیکٹ اگر اپجیکٹ نہ ہو تو ورب کے بعد فل سٹاپ لگاتے ہیں اگر اپجیکٹ ہو تو اپجیکٹ کے بعد فل سٹاپ لگائیں گے اس کی اردو فکروں کی مثالیں ہیں کچھ ہیدر یسے پولیس نے چور کو گرفتار کر لیا ہوگا یا پولیس چور کو گرفتار کر چکی ہوگی پولیس ویل ہیو اریسٹیڈ دا تھیف اس میں پولیس سبجیکٹ ہے ویل ہیو اس میں ہیلپنگ ورب ہے اریسٹ کی تھرڈ فارم اریسٹیڈ ہے مین ورب کی تھرڈ فارم اریسٹیڈ تھیف اس میں اپجیکٹ ہے پولیس ویل ہیو اریسٹیڈ دا تھیف یعنی کہ کام مستقبل میں کمپلیٹ ہو چکا ہوگا یہ فیوچر پرفیکٹ تینس ہے امارت گر چکی ہوگی یا امارت گر گئی ہوگی دونوں طرح سے یہ لکھ سکتے ہیں بیلڈنگ ویل ہیو فالن ڈاؤن بیلڈنگ اس میں سبجیکٹ ہے ویل ہیو ہیلپنگ ورب ہے فالن فال کی تھرڈ فارم ہے فالن ڈاؤن بیلڈنگ ویل ہیو فالن ڈاؤن امارت گر چکی ہوگی وہ دوسروں کی مدد کر چکا ہوگا یہ بھی فیوچر میں کام کمپلیٹ ہو چکا ہوگا تو اس میں فیوچر پرفیکٹ تینس ہے ہی ویل ہیو ہیلپڈ اڈرز اس میں ہی سبجیکٹ ہے ہی کے ساتھ کیونکہ ویل لگتا ہے ویل ہیو اس میں ہیلپنگ ورب ہے ہیلپ کی تھرڈ فارم ہیلپڈ ہے اڈرز اس میں اپجیکٹ ہے ہی ویل ہیو ہیلپڈ اڈرز وہ دوسروں کی مدد کر چکا ہوگا اسلامباد میں بارش ہو چکی ہوگی یہ بھی مستقبل میں کام مکمل ہو چکا ہوگا ختم ہو چکی ہوگی بارش ہو کے موسم کے لئے موسم کے لئے اٹھ لگتا ہے اس میں ہیلپنگ ورب ہے رین کی تھرڈ فارم رینڈ ہے ان اسلامباد اسلامباد میں بارش ہو چکی ہوگی وہ perpet وہ اپنی ماں کو بتا چکا ہوگا he will have told his mother he اس میں سبجیکٹ ہے will have اس میں ہیلپنگ ورب ہے told tell کی تھرڈ فارم ہے tell told 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 اس میں تھرڈ فارم ہے his mother mother اس میں اپجیکٹ ہے he will have told his mother وہ اپنی ماں کو بتا چکا ہوگا وہ گھر جا چکے ہوں گے they will have gone to home they اس میں سبجیکٹ ہے will have اس میں ہیلپنگ ورب ہے gone go کی تھرڈ فرم ہے home اس میں ابجیکٹ ہے they will have gone to home وہ گھر جا چکے ہوں گے میں نماز پڑھ چکا ہوں گا یہ بھی مستقبل میں کام کمپلیٹ ہو چکا ہوگا I shall have offered my prayers I کے ساتھ کیونکہ shall لگتا ہے تو اس میں ہیلپنگ ورب shall have لگے گا I shall have offered آفر کی تھرڈ فرم ہے my prayers prayer اس میں ابجیکٹ ہے I shall have offered my prayers میں اپنی نماز پڑھ چکا ہوں گا یا میں نے نماز پڑھ لی ہوگی دونوں طرح سے اس فکرے کو لکھ سکتے ہیں اور اس کی انگلیش ایک ہی اسی طرح سے ہوگی I shall have offered my prayers کسان اپنی فصلوں کو پانی دے چکا ہوگا یا کسان نے اپنی فصلوں کو پانی دے لیا ہوگا دونوں طرح سے لکھتے ہیں اردو میں فکرہ اور انگلیش اس کی ایک ہی ہوگی اس طرح سے farmer will have watered his crops farmer subject will have اس میں ہیلپنگ ورب ہے watered water کی تھرڈ فام ہے watered his crops crops اس میں ابجیکٹ ہے farmer will have watered his crops کسان اپنی فصلوں کو پانی دے چکا ہوگا negative sentences بنانے کے لیے subject کے بعد will یا shall ان دونوں میں سے کوئی ایک لکھتے ہیں اس کے بعد not لکھتے ہیں will یا shall کے بعد not اس کے بعد have will not have یا shall not have ورب کی تھرڈ فام پھر object اور اس کے بعد full stop تم نے اپنا وعدہ نہیں تم اپنا وعدہ نہیں نبا چکے ہوگے یا تم نے اپنا وعدہ نہیں نبایا ہوگا یا تم نے اپنا وعدہ نہیں نبا لیا ہوگا you will not have kept your promise you اس میں subject will will have اس میں ہیلپنگ ورب ہے not اس میں نیگٹیو کے لیے لکھیں گے will کے بعد کیونکہ not لکھنا ہے will اور have کے درمیان میں not آتا ہے will کے بعد not لکھنا ہے اس لیے will not have لکھیں گے kept keep کی تھرڈ فام ہے your promise اپنا وعدہ تم اپنا وعدہ نہیں نبا چکے ہوگے سٹوڈنٹ طلبہ کو سبق یا سمجھ نہیں آ چکا ہوگا سٹوڈنٹس will not have understood the lesson students اس میں سبجیکٹ ہے will not have not اس میں نیگٹیو کے لیے لکھیں گے will have اس میں ابجیکٹ ہے will کے بعد کیونکہ not لگتا ہے will not have understood understand کی تھرڈ فام ہے understood main verb کی تھرڈ فام پرمیشن اجازت اجازت پرمیشن نیگٹیو کے لیے 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 لکھنا ہے will کے بعد کیونکہ نیگٹ لگتا ہے will not have reason رائز کی تھرڈ فام ہے sun will not have reason سورج نہیں نکل چکا ہوگا وہ مارکٹ نہیں جا چکی ہوگی she will not have gone to مارکٹ she اس میں سبجیکٹ ہے will have اس میں ہیلپنگ ورب ہے not نیگٹیو کے لیے لکھیں گے will کے بعد نیگٹ آتا ہے will not have gone go کی تھرڈ فام ہے to پرپوزیشن ہے مارکٹ اس میں ابجیکٹ ہے she will not have gone to مارکٹ وہ مارکٹ نہیں جا چکی ہوگی میں چائے نہیں پی چکا ہوں گا یا میں نے چائے نہیں پی لی ہوگی i shall not have taken tea i اس میں سبجیکٹ ہے i کے ساتھ shell لگتا ہے i اور وی کے ساتھ شیل لگتا ہے باقی سب کے ساتھ will shall have اس میں helping web not negative کے لیے لکھیں گے will اور shell کے بعد کیونکہ not لگتا ہے ادھر shell کے بعد not لکھیں گے take کی third form taken ہے tea chai object i shall not have taken tea میں چائے نہیں پی چکا ہوں گا میں اپنا project جمع نہیں کروا چکا ہوں گا یا میں نے اپنا project جمع نہیں کروا لیا ہوگا i shall not have submitted my project i کے ساتھ کیونکہ shell لگتا ہے shell have helping web not negative کے لیے لکھتے ہیں shell کے بعد not لگتا ہے i shall not have submitted submitted my project i shall not have submitted my project میں اپنا project جمع نہیں کروا چکا ہوں گا وہ سوال نہیں پوچھ چکا ہوگا he will not have asked a question he اس میں subject will have اس میں helping verb ہے not negative کے لیے لکھتے ہیں will کے بعد not لگتا will not have asked 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 question اس میں object ہے he will not have asked a question وہ سوال نہیں پوچھ چکا ہوگا interrogative sentences بنانے کے لیے helping verb کو فکرے کے شروع میں لکھتے ہیں will یا shell دونوں میں سے جو بھی فکرے کے حساب سے آئے اس کو شروع میں لیتے ہیں اس کے بعد subject لکھتے ہیں اگر not negative فکرے میں ہو تو subject کے بعد not لگتا ہے پھر have لگتا ہے verb کی third form لکھتے آخر میں object کے ہوں گا اب اس کا answer ہم yes شنو میں دے سکتے ہیں اس لئے یہ helping verb ہے interrogative question interrogative فکرہ shell have taken medicine shell have helping verb ہے shell باہر لکھیں گے آئی کے ساتھ شیل لگتا ہے shell باہر لکھیں گے اور have subject کے بعد لگتا ہے shell i have taken taken اس میں take کی third form ہے main verb کی third form medicine object ہے shell i have taken medicine کیا میں دعا لے چکا ہوں گا یا کیا میں دعا لے لی ہوگی کیا تم لکھ چکے ہوگے will you have written کیا تم لکھ چکے ہوگے اس کا answer ہم yes یا no میں دے سکتے ہیں تو یہ لگتے will کو باہر لکھیں گے اور have آئے گا will you have written کیا تم لکھ چکے ہوگے اس میں کیونکہ object نہیں ہے تو ادھر ہی question mark لکھیں گے will you have written کیا تم لکھ چکے ہوگے تم کیا لکھ چکے ہوگے اب اس کا answer yes یا میں نہیں دیا جا سکتا چکے ہوگے what کے بعد will لکھتے ہیں اور subject to you subject ہے have helping verb ہے will have helping verb ہے will کو ادھر لے آئیں گے what کے بعد لیکن have ہی رہے گا return اس میں main verb کی third form ہے اس میں object نہیں ہے what will you have written تم کیا لکھ چکے ہوگے وہ میری مدد کیوں کر چکے ہوں گے اس کا بھی answer yes or no میں نہیں دیا جا سکتا اس میں بھی WH family کا کوئی member لگے گا کیوں کے لیے کیوں کے why لگاتے ہیں تو ادھر why لکھیں گے why will helping verb will have helping verb ہے اس میں will why کے ساتھ will لگے گا اور they کے بعد have ادھر ہی رہے گا why will they have helped me they subject ہے will have helping verb will ادھر آئے گا اور have ادھر ہی رہے گا helped help کی تھرڈ فام ہے me اس میں object ہے why will they have helped me وہ میری مدد کیوں کر چکے ہوں گے تم مضمون کیسے لکھ چکے ہوگے اب اس کا انصر بھی yes یا نو میں نہیں دیا جا سکتا تو اس کے لیے کیسے کے لیے کیونکہ how لکھتے ہیں how will you subject ہے have helping verb written اس میں main verb کی تھرڈ فام ہے this ایس اس میں object ہے how will you have written this ایس تم مضمون کیسے لکھ چکے استاد طالب علم کو سزا کیوں دے چکا ہوگا اب اس کا answer بھی yes یا نو میں نہیں دیا جا سکتا اس لیے یہ بھی WH family والا اس میں کوئی member لگے گا اور کیوں کے لیے why لگتے ہیں تو اس لیے why لکھیں گے why will helping verb اس کو باہر لگائیں گے why why کے ساتھ teacher اس کا دوسرا part ادھر ہی رہے گا will have کیونکہ اس میں helping verb ہے will باہر لیائیں گے have دھر ہی رہے گا teacher اس میں subject ہے why will teacher have punished main verb کی third فہم ہے student اس میں object ہے why will teacher have punished the student استاد طالب علم کو سزا کیوں دے چکا ہوگا تم کھانا کیوں کھا چکے ہوگے اب اس کا بھی answer ہم yes chan o میں نہیں دے سکتے تو اس کے لیے بھی کیوں کے لیے why لگ آتے ہیں تو سب سے پہلے why لکھیں گے will have is helping will why کے ساتھ will لگے گا اور have ادھر تم کھانا کیوں نہیں کھا چکے ہوگے why will you not have eaten meal why will you اس میں subject ہے not negative کے لیے لکھیں گے you کے بعد subject کے بعد not آتا ہے have اس کے بعد have لکھتے ہیں eaten eat کی تھرڈ فا میں meal کھانا تم کھانا کیوں نہیں کھا چکے ہوگے کیا وہ سوال حل کر چکے ہوں گے تو اس کا انصر ہم yes چانوں میں دے سکتے ہیں اس لئے helping web کے ساتھ لکھیں گے دے کے ساتھ کیونکہ will لگتا ہے will کو شروع میں لے آئیں گے will they have solved solved کی تھرڈ فا میں solved the question question اس میں object ہے will they have solved the question کیا وہ سوال حل کر چکے ہوں گے تم school کیوں چھوڑ چکے ہوگے اب اس کا answer yes یا نو میں نہیں دے سکتے تو یہ اس میں why لگے گا why will you have you اس میں subject ہے left اس میں leave کی third form ہے leave left left the school اس میں object ہے why will you have left the school تم school کیوں چھوڑ چکے ہوگے وہ اچھے نمبر کیسے لے چکے ہوں گے کیسے کے لیے how لکھتے ہیں اس کا answer بھی yes یا no میں نہیں دے سکتے اس لیے یہ بھی wh family والے یہ اس میں کیسے کے لیے کیونکہ how لکھتے ہیں how will they have got good marks سبجیکٹ ہے how کے بعد will لکھیں گے have ادھر ہی رہے گا got go کی third form got good marks اس میں object ہے how will they have got good marks وہ اچھے نمبر کیسے لے چکے ہوں گے